اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ اوک ایکس اکاؤنٹ جو ہے کیسے بنانا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کیسے بنتا ہے یہ اس لنک پر کلک کرنا ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا وہ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ہو رہا ہے ابھی اس طرح کا آپ کے پاس انٹرفیس اوپن ہو جائے گا پھر آپ کے پاس یہ دو آپشن ہیں ایک ہے ای میل کے ذریعے پھر ہے سائن اپ ویڈ فون نمبر پہلے آپ کے پاس یہ کلک ہوا ہے ای میل ای میل کے ذریعے سائن اپ اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو آپ یہاں پر ای میل دے دیں گے نیچے اگر ای میل نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے سائن اپ ویڈ فون نمبر یہاں پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے موبائل نمبر اور مثال کے طور پر میں اپنا موبیل نمبر لکھ دیتا ہوں پھر نیچے پاسورٹ رکھنا ہے آپ نے پاسورٹ ایسا رکھنا ہے جو مطلب سمال لیٹر بھی ہوں کیپیٹل لیٹر بھی ہوں اور ڈیجٹ وغیرہ بھی ہو تو تاکہ سٹرانگ پاسورٹ بنے تو اس طرح سے پاسورٹ رکھنا ہے تو یہ میں نے اپنا پاسورٹ رکھ دیا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے سائن اپ کر لینا ہے تو سائن اپ کرتے ہوئے یہ ایک طرح کا جو ہے آپ کے پاس آپشن آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سلائیڈ کرنا ہے سلائیڈ کمپلیٹ دا پزل یہ اسے سلائیڈ کر کے مطلب اسے جو آپشن آئی سے یہاں سے لے کے یہاں پر یہ آپشن دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پر لے کے جانا ہے آپ نے تو چھوڑ دینا ہے پھر تو اس طرح سے یہ سکسیس ہو گیا ہے تو پھر آگے نیکسٹ سٹیپ کے لیے اوپن ہو جائے گا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا اس پہ جو میں نے پہلے آلرائیڈی نمبر دیا تھا اس پہ جو ہے اکاؤنٹ بنا ہوا تھا میں نے پھر دوسرا نمبر پراسس وہ ہی ہے تو میں نے وہ ہی مطلب سٹیپ بے سٹیپ کیا تو پھر اس کے بعد کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس یہ سیس ڈیجٹ کا کوڈ مانگ رہا ہے تو آپ کو یہ سیس ڈیجٹ جو میں نے نمبر دیا اس کے لیے ایک منٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ میسر پہ آیا ہوگا وہ ہی کوڈ لکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ مجھے جو ہے کوڈ مل گیا ہے کیکہ میں اسے کاپی کر کے وہاں پر لکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے کوڈ کو کاپی کر کے یہاں پر لکھ دیا ہے تو آپ کے پاس بھی ایسے کوڈ آئے گا تو یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس تو پھر اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ نے پھر کیا کرنا ہے سائن لاغن کر لینا ہے اب ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے لاغن کرنا ہے جب موبیل نمبر کے تھرو آپ نے ویریفیکیشن کر لینا ہے کوڈ درج کر لینا ہے پھر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں تین لکیروں پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد مور پہ کلک کر لینا ہے تو ڈیلی میشن جو ہے آپ نے یہاں سے مطلب وہ کرنا ہے تو مور پہ کرنے کے بعد پھر فری بیٹ کوائن پہ چلے جانا ہے نیچے نیچے بالکل یہ فری بیٹ کوائن تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کلک کر لینا ہے تو آپ کے پاس ایکسپلور ڈیلی میشن ہے ایکسپلور ڈیلی میشن پہ کلک کرنا ہے یہاں پر یہ آپ نے ڈیلی بیس پہ ایک ایک مطلب یہ کہ پانچ ہے اس مشن کو جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو وہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے موبیل اور فوٹو ویریفیکشن ڈو ایسیس لننگ مشن ہے وہ ہم نے ایک اور سٹیپ ہے وہ ہم نے ایپ کے ذریعے کرنا ہے آپ نے ایپ جو ہے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے تو اب ایپ ہمارے پاس اوپن ہے ہم نے وہاں پر جو ہے اسی کو ویریفیکشن کرنی ہے پھر ہم نے یہ ہوگا تو یہ فوٹو ویریفیکشن یہاں پر کر لیتے ہیں تو جب آپ نے جو ہے ویریفیکشن کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہاں پر موبیل سائن اپ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایپ کرنے کے بعد یہاں پر تین لیول ویریفیکشن کے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ٹاپ پر یہ آدمی کا نشان ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لائجن کرلینا ہے تو لائجن کرنے کے لئے آپ نے جو ہم نے موبائل نمبر سا لائجن کیا تو ہم یہاں پر موبائل نمبر ہی دیں گے تو یہ موبائل نمبر اور نیچے پاس ورڈ لکھیں گے تو جیسے ہم نے یہ موبائل نمبر اور پاس ورڈ لکھا پھر ہم نے نیکس ٹریک سٹپ کے لئے پ Gear scandalٰ پر یہاں پر جو آپ کے پاس یہ ویریفیکیشن پھر سے اگن مانگے گا تو آپ نے میسیج چلا گیا جائے گا تو ویریفیکیشن کرنی ہے تو جیسے ہم نے یہ کیا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس ہے آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو پھر ہم نے بیومیٹرک فنگر بھی لگا سکتے ہیں سکپ بھی کر سکتے ہیں اس پراسج کو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ لگا دیتے ہیں سیٹ اپ پر کلک کر کے ہم نے کیا کرنا ہے لگا لینے یہ فنگر تو پھر یہاں پر یہ کی وائیسی یہ ویریفیکیشن پر کلک کرنا ہے ان میں یہاں پر اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کرنا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول زیرو ہے ہمارا تو ہم نے اس کی یہاں پر کی وائیسی ویریفیکیشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر یہ لیول وان بیسک ویریفیکیشن ہے پھر ایڈو ویریفیکیشن ہے پھر ویڈیو ویریفیکیشن ہے یہ تین جو ہے ویریفیکیشن ہے ہم پہلے فاسٹ آف آل فاسٹ ریپ کو ویریفیکی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا جو پیج ہوگا اوپن ہو جائے گا پھر یہاں پر جو ہے انفرمیشن دینی ہے تو وہ پھٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس جب یہ پیج اوپن ہوگا تو پھر آپ نے یہاں پر اوپر نیشنیلٹی پاکستان لکھا ہوا ہے نیچے لکھنا ہے آپ دو طرح سے مطلب یہ ایڈی ٹائپ لکھ سکتے ہیں یا تو ایشو کارڈ پر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے پاسپورٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایشو یہ شناستی کارڈ کے ذریعے کرنا ہے تو شناستی کارڈ پھر آئی ڈی نمبر جو ہے شناستی کارڈ نمبر لکھنا ہے پھر آپ آگے گیون نیم اگر جو شروع والا ایک جو نام ہوتا ہے یہ دو ہوتا ہے وہ گیون نیم میں ہوتا ہے باقی جو انڈ والا ہوتا ہے وہ سر نیم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ سام میٹ کر دینا ہے تو یہ لیول وان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے جو لیول وان ہے یہ آپ کے سامنے اپروو ہو گیا ہے آپ آگے ایڈوانس ویریفیکیشن ہے لیول ٹو کی ویریفیکیشن ہے تو لیول ٹو کے لیے تو نیچے جو ہے یہاں پر ریٹیل کنفارم سٹارٹ ویریفیکیشن تو آپ نے یہاں پر یہ کلک کرنا ہے نیچے جو لال آپشن ہے تو اس طرح کا آپ کو جو پاس آپشن جو ہے اوپن ہونا شروع ہو جائے گا پیج تو یہ دیکھیں پھر لیول ٹو کا جو ہے یہاں پر ویریفیکیشن ہے ہے یوز فرانٹ جو ہے اس میں پورا بلکل ٹھیک سے طریقے سے آئے تو تو یہ ہم نے فرانٹ جو ہے وہ کی ہے کارڈ کی تو اس کے اس کے بعد میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے آگر ریڈے بل میں کر دینا ہے تو پھر آؤ اس نے یوز بیک کرنا ہے بیک کی ویریفیکیشن کرنی ہے تو یہ فرانٹ اور بیک ہونے کے بعد پھر یہ آپ کے آگے تصویر کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن مانگے گا تو یہ جو تین فرانٹ شناتی کارڈ کی بیک کرنے کے بعد پھر شناتی جو اپنی تصویر ہے اسے سکنن کرنے کے بعد یہ اپلوڈ ہونے شروع ہو جائے گی اس اپلوڈ ہوگی تو یہ جو ہے یہ اپروو ہوتا ہے لیول ٹو جو ہے وہاں سے پیچھے سے تو وہ جب اپروو کریں گے تو پھر آگے نیکسٹ سیپ کے لیے ہم مطلب جا سکتے ہیں یہ لیول ٹو جو ہے تو یہ پینڈنگ میں چلے گی ہے یہ ایک بیس میٹ بھی لگ سکتے ہیں ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے ایک دن بھی لگ سکتا ہے چوبیس گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ لیولا اپروو ہونے میں تو پھر نیکسٹ پراسل میں لیکن ہم ڈیلی مشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کی ویسی ویریفکیشن میں دوبارہ آئے ہیں تو ہم بیسی ویریفکیشن جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے لیول ٹو انڈر ویو میں چلے گی ہے لیکن جو ہے لیول جو تھری ہے ویڈیو ویریفکیشن یہ بعد میں ہوگی جب لیول ٹو ویریفائی ہو کے ہو جائے گا پھر جس کی جو ہے تیسرا بھی ویریفکیشن بعد میں ہوگی تو ابھی ہمارا دو ہوئے ہیں تو نیکسٹ بھی ایسے ہی کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پر ایپ کے ذریعے ہی لیول تین بھی کرنا ہے تو ایپ ڈانلوڈ پہ لیکن جو ہم نے مشن کرنے ہیں ڈیلی بیس پہ جو ویڈیو ملیں گے ہمیں مشن ملیں گے وہ وہاں پر ملیں گے گوگل پہ تو گوگل کروم پہ اب ہم چلتے ہیں ڈیلی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے دوبارہ اسی لنک کو کلک پہ کلک کرنا ہے جس سے ہم نے پہلے گوگل پہ جانے کے لیے وہ کیا تھا اب ہم دوبارہ اسی پہ کلک کرتے ہیں تو جب ہم اس لنک پہ کلک کر کے پھر ہم ہمارے پاس اس طرح کا پھر دوبارہ سے پیج اوپن ہوگا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس پہ سائن اپ دوبارہ سے نہیں کرنا ہم نے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے آل ریڈی بنا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے لاغ انٹو ان ایزسٹنگ آقاؤنٹ یہ نیچے آپشن ہے یہاں پر کلک کرنا ہے تو ہم نے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پھر سے وہ ہی ای میل یا پاسورڈ وہ مانگے گا تو ہم نے وہ ہی دینی ہے یہ آپ کے پاس پیج اوپن ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پاسورڈ وغیرہ بھی دیکھا دے دیتا ہوں تو آپ کے پاس جب ہم لاغ انٹو انگزسٹنگ آقاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کا آپشن آتا ہے پھر اس یہاں پر یہ تین لکیرے لگے ہوئی ہیں جو رائٹ سائیڈ پہ یہاں پر کلک کرنا ہے پھر یہاں پر جانے کے بعد یہاں پر مور پہ جانا ہے مور پہ جانے کے بعد پھر آپ نے جو ہے کہاں جانا ہے پھر آپ نے جانا ہے فری بٹ کوئن میں فری بٹ کوئن پہ کلک کرنا ہے ڈیلی میشن ہم نے کرنا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ارننگ اس پہ زیادہ سے زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ارننگ کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو پھر آپ نے ریفرل بنانے ہیں تو جیس کا ریفرل جتنے زیادہ ہوں گے تو اس کے زیادہ ارننگ ہوگی تو میں مطلب ہم اگر میرے ارننگ کی میری ارننگ جو ڈیپینڈ کرے گی میری ریفرل پہ تو میں اس پہ تو میں جس جو بھی میں نے مشن کرنا یہ پانچ مشن ہے ایک دو تین چار پانچ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکرین پہ تو میں میں نے ایک پہلے پہ کرنے لگا ہوں تو تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم نے کیا کرنا تھا یہ ویڈیو جو ہے یہ کلک کر کے ہم نے کیا کرنا ہے واج کرنی ہے لان فارا ایڈلی سیستی سیکنڈ مطلب ایک منٹ کے لیے ہم نے نہ اس کو اوپن کر کے رکھنا ہے پھر جا کے مطلب یہ کہ ہمارے پاس اوپن ہوگی مطلب ہمیں ستوشی ملیں گے جو ہماری ارننگ ہوگی تو لیکن جو ہے ہماری ارننگ تب سے سٹارٹ ہوگی جب ہماری لیول ون ٹو کی جو ہے ویریفیکیشن بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہو جائے گی مطلب لیول ون موبیل ویریفیکیشن ہوتی ہے لیول ٹو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشراستی کارڈ کی فرنٹ بیک اور لیول اور تصویر جبکہ لیول تھری ہوتی ہے وہ ویڈیو ویریفیکیشن ہوتی ہے تو یہ لیول جو ہے ویریفیکیشن ہونے کے بعد ہی جو ہے ہماری ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ رابطہ کر کے ہم آپ کے مسئلے کا حل کر دیں گے تو یہ ریال ارننگ ویب سائٹ ہے تو آپ نے اس کو لازمی ارننگ کرنی ہے اس ویب سائٹ سے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ